بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ عبد الرحمن بن سادی رحم اللہ علیہ کہتے ہیں میں کتاب و سنت کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جن اذکار کے پڑھنے پر زیادہ زور دیا گیا ہے اور وسیعت کی گئی ہے وہ چھے اذکار ہیں چھے اذکار جو بیان کیے جا رہے ہیں یہ غم پریشانی دکھ تکلیف بیماریوں اور گناہوں کے خلاف ایک بہترین اور کارگر ہتھیار ہیں پہلا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بیجنا دن میں اس کا زیادہ اعتمام کرتے رہیں حتیٰ کہ دن کے اختتام پر آپ بہت زیادہ درود پڑھنے والے ہوں سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف لائے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرائے انور پر سرور جلک رہا تھا ہم نے کہا ہم آپ کے چیرائے اقتص پر خوشی کے آثار دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے کہا اے محمد تحقیق آپ کا رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا آپ کو یہ بات پسند نہیں کہ جو شخص بھی آپ پر درود پڑے گا میں اس پر دس دفعہ رحمت کروں گا اور جو بھی آپ پر سلام کہے گا میں اس پر دس پر سلام نازل کروں گا دوسرا ذکر کسرت سے استغفار کرنا اپنے فارغ اوقات میں اللہ کی توفیق سے استغفراللہ کا ورد کرتے رہیں سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئی ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے جب بھی صبح کی اللہ تعالیٰ سے اس صبح سو مرتبہ بخشش طلب کی تیسرا ذکر یازل جلالی والاکرام پڑھنا کسرت سے یہ پڑھنا چاہیے یہ ذکر بولی بسری سنت بنتا جا رہا ہے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی وسیعت اور اس کے متعلق نصیت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یازل جلالی والاکرام اور لازم پکڑو تم یازل جلالی والاکرام کو سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یازل جلالی والاکرام کو لازم پکڑو یعنی اپنی دعاوں میں برابر پڑھتے رہا کرو یازل جلالی والاکرام مطلب کسرت سے پڑو اسے لازم پکڑو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس ذکر کے پڑھنے کا کہا ہے اس میں ایک عظیم راز پوشیدہ ہے یازل جلال کے معنی ہے بہت زیادہ بڑے جلال کامل بزرگی والی ہستی والاکرام کے معنی ہے اور اپنے اولیاء کے لئے اکرام و تقریم کی مالک ہستی اور اگر آپ غور و فکر فرمائیں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اس بلند و برتر ہستی کی تعریف بھی کی ہے اور اسے مانگ بھی رہے ہیں سوچئے اگر دن میں آپ یہ سینکروں دفع پڑھتے ہیں ذل جلال ضرور اللہ تعالی اس سے راضی ہوگا اور سینکروں دفع پڑھیں والاکرام وہ آپ کی حاجات جانتا ہے وہ ضرور عطا فرمائے گا چوتھا ذکر لا حول ولا قوت الا باللہ اس کلمہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابہ کو تاقید فرمائی ہے اور اسے جنت کا خزانہ قرار دیا ہے اگر آپ اس ذکر پر مداومت فرمائیں لا حول ولا قوت الا باللہ آپ اللہ تعالی کا لطف و کرم اور اس کی انائیت و فضل محسوس کریں گے قیس بن سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے باپ سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے آپ کے حوالے کر دیا وہ کہتے ہیں میں صلات پڑھ کر بیٹھا ہی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے آپ نے اپنے پیر سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک ٹھوکر لگائی پھر فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتاؤں میں نے کہا کیوں نہیں ضرور بتائیے آپ نے فرمایا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے پانچوان ذکر لا الہ الا آنت سبحانکہ انی کنت من الظالمین یہ اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا ہے لا الہ الا آنت سبحانکہ انی کنت من الظالمین یہ ذکر غم و فکر کو بگانے اور خوشیاں اور مسہرت سمیٹنے کا سبب ہے سیدنا ساد رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذنون یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے دوران کی تھی وہ یہ تھی لا الہ الا آنت سبحانکہ انی کنت من الظالمین کیونکہ یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان شخص اسے پڑھ کر دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرمائے گا چھٹا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح سبحان اللہ تہلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید الحمدللہ کے الفاظ کہتے ہو وہ ارش کے اردگرد چکر لگاتے ہیں ان کی ایسی بن بناٹ ہوتی ہے جیسے شید کی مکھیوں کی بن بناٹ وہ اپنے کہنے والے کا اللہ کے دربار میں ذکر کرتے ہیں کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا ذکر ہوتا رہے ان اذکار سے سبق فائدہ اور سمرات سمیٹنے کے لیے انہیں تدبر تقرار کسرت اور آجزی کے ساتھ پڑھئے جس قدر اللہ کا ذکر کریں گے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول ممکن ہوگا جس قدر دعا میں آجزی اور انکساری ہوگی اسی لحاظ سے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا درجہ پائے گی اور کسرت سے دعا اور معویزات اور اذکار کا ورد شیعاتین کو بگھانے اور جسم سے حسد کے زیر کو ختم کرنے کے لیے نہائیت ضروری ہے